فتوے لیے کھڑے تھے وہ ایسا لگتا ہے مر گئے ہیں تو کسی نے پوچھا کہاں گئے مفتیانِ بیداد تو لوگ بولے لگے ہیں ان کے گھروں میں تالے لوگ کے سخر گئے ہیں کسی نے پوچھا کہاں گئے مفتیانِ بیداد تو لوگ بولے لگے ہیں ان کے گھروں میں تالے وہ لوگ ملک سغر گئے چاہم جس نے سماعت فرمائے کہ کربلا والوں کا یہ ایسان ہے کربلا والوں کا یہ ایسان ہے کربلا والوں کا یہ ایسان ہے اور جسم میں اسلام کے جو جان ہے جسم میں اسلام کے جو جان ہے کہ بھائی غازی باپ ہے درما بطور بھائی غازی باپ ہے درما بطور سلسلہ زینب کا لیشان ہے سلسلہ زینب کا لیشان ہے ایک سلوات بھی کیا خاصت اللہ محسن ہے آؤ میری تخدیر سکینہ کچھ ایسے بناؤ میری تخدیر سکینہ او دکھلا دو مجھے روزہ شبیر سکینہ دکھلا دو مجھے روزہ شبیر سکینہ کہ ہیں پنجتن پاک تہارت کا سمندر ہیں پنجتن پاک تہارت کا سمندر او کہتی ہے یہی آیے تطہیر سکینہ کہتی ہے یہی آیے تطہیر سکینہ کہ اس دشت بلا میں ابھی آجائے خیامہ ارے عباس کو مل جائے جو شمشیر سکینہ خاص ہوں سے شیئر سکینہ کہ یہ خواب میں دیکھا ہے کہ ہوں کربو بلا میں یہ خواب میں دیکھا ہے کہ ہوں کربو بلا میں او دے دیجیے اس خواب کی تابیر سکینہ دے دیجیے اس خواب کی تابیر سکینہ کہ بے پردہ نہ کر پائے ردہ چھینے والے بے پردہ نہ کر پائے ردہ چھینے والے او سر پر ہے تیرے سایہ تطہیر سکینہ سر پر ہے تیرے سایہ تطہیر سکینہ کہ خوشنود ہے اس کا بھی لحبابِ حوائج خوشنود ہے اس کا بھی لحبابِ حوائج ارے کہتی ہے یہ دنیا جسے بے شیر سکینہ کہتی ہے یہ دنیا جسے بے شیر سکینہ یہ خواب میں دیکھا ہے کہ ہوں کربو بلا میں دے دیجیئے اس خواب کی تابیر سکین سکینہ پر ہے ہی ہمارے سلوات نام محمد نام محمد نام محمد ہم جنہیں اشک سمجھتے تھے وہ گوھر نکلے ہاں وہی اشک جو بہرِ غمِ سرور نکلے مسترب ہونے لگے آگ سے باہر نکلے مسترب ہونے لگے آگ سے باہر نکلے یادِ سرور میں سبھی باوضو ہو کر نکلے اشک پہ گریہ کا کبھی حق نہیں ہو سکتا دا چاہے ہر حق سے اشکوں کا سمندر نکلے سلوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دھیر فتو کے لگاتا رہا جھوٹا مفتی اشک پھر بھی نہ رکے مار کے ٹھوکر نکلے اور روزِ محشر سبھی عمال پہ تاری تھا سکوت نیکیاں بڑھ گئیں جب اشک خداور نکلے ہو گیا حشر میں میزانِ عمل بھی روشن اس خدر رشقِ غمِ شاہ منور نکلے سلوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم 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 ایک نارے سلوات بیلیاں پاہوں میں ہاتھوں میں رسن کون بیلیاں پاہوں میں ہاتھوں میں رسن کون ہے یہ قید یہ زلما ستم تشنا دان کون ہے یہ بیلیاں پاہوں میں اس کے ہم راہ غریبی بھی ہے مظلومی بھی اس کے ہم راہ غریبی بھی ہے مظلومی بھی سر جھکائے ہوئے آوارا سر جھکائے ہوئے آوارا بیلیاں پاہوں میں ہاتھوں میں سر جھکائے ہوئے آوارا بیلیاں پاہوں میں رسن کون ہے یہ دیکھ کر غربتیں سنجاد بسد کہتے تھے دیکھ کر گربتیں سنجاد بسد کہتے تھے کیا پی دریس کا تھا موتا جے کیا پی دریس کا تھا موتا جے کفن کون ہے یہ بیلیاں پاہوں میں ہاتھوں میں رسن کون ہے یہ پاہوں زخمی بھی ہیں چالے بھی ہیں بیمار بھی ہیں پاہوں زخمی بھی ہیں چالے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بیدوہ گریہ کون ہے بیدوہ گریہ کون ہے خس تایتن کون ہے یہ بیڑیاں پاہوں میں ہاتھوں میں رسن کون ہے یہ شورو ماتم بھی ہے گریہ بھی ہے اور آہو بکا شورو ماتم بھی ہے گریہ بھی ہے اور آہو بکا کون بیمار ہے یہ شاہے کون بیمار ہے یہ شاہے زمن کون ہے یہ بیڑیاں پاہوں میں ہاتھوں میں رسن کون ہے یہ اس قدر ظلمہ ستم پر بھی لبوں پر ہے دعا اس قدر ظلمہ ستم پر بھی لبوں پر ہے دعا اس کے ماں تھے پر نہیں کوئی اس کے ماں تھے پر نہیں کوئی شکن کون ہے یہ بیڑیاں پاہوں میں ہاتھوں میں رسن کون ہے یہ ایک بچی ہے جو خود پنجوں کے بل چلتی ہے ایک بچی ہے جو خود پنجوں کے بل چلتی ہے کون غم خار پوپی کی ہے کون غم خار پوپی کی ہے بہن کون ہے یہ بیڑیاں پاہوں میں ہاتھوں میں رسن کون ہے یہ قید یہ ظلمہ ستم تشنا دان کون ہے یہ بیڑیاں پاہوں میں اللہ علیہ وسلم ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام زوجہِ علیہ سربلا فاطمہ عظیم اور جمع جس کے آستان پاک کے قدسیانِ عرشِ غلام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہاں وہ فاطمہ وہ فاطمہ مادر حسین تیرے نام آرزوِ قلبِ مصطفی جس کے لادلِ حسن حسین جس کی بیٹیاں فلخ مکام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فرقِ شاہِ دیں چل رہا تھا خنجرِ لائیں بی بی آپ دیکھتی رہیں لٹ گئے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام سانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظتِ حرام بعد قتلِ سیدِ انام ہر درود اور ہر سلام خواہرِ حسین تیرے نام بی بی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ اے حسین کی بہت ہو گئی مصیبتِ تمام ہر درود اور ہر سلام خواہرِ حسین تیرے نام شمر کبریاں کا واسطہ تجھ پہ مصطفی کا واسطہ بنتِ شاہ کے گوہر نہ چھین مبتلائے غم ہے تشنا کام ہر درود اور ہر سلام دخترِ حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دخترِ حسین تیرے نام دخترِ حسین تیرے نام اللہ حسین تیرے نام اللہ حسین تیرے نام شاہ کیلہ دلی جب قیدی زندان ہوئی روئی غبرائی بہت اور پریشان ہوئی قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی لاش شابیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی کوئی اتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے کیا کروں اپنے تماشوں کی شکایت تم سے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماشا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں نہیں کہتا بابا نیل رخ ساروں پہ بھی نہ آئی بھی جس کی کم ہو عمر ہو چار برس اور اور کمر میں خم ہو آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں نہیں کہتا بابا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے آپ پہ جان کے سے میرا چہرہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ بابا کہتا بابا بابا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا سامنے مہربانی مہربانی آی مہربانی با بہت بہت سلام بابا خود لوگ ہلے بھی اگر سلام کچھ لوگ باہر سے آگئے جو بلکل سامنے تھے تھوڑا تو آپ لوگ بھی بھائی آگے آجئے گی بعد میں آئیں گے لوگ تو تھوڑا ان کو زحمت ہوگی ایک گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ قلو اللہ کی تلاوت فرما کر مرہوم مرزا باقر حسین ابن مرزا وزنفر حسین صاحب کی روح وزنفر حسین صاحب کی روح وزنفر حسین صاحب کی روح بسم اللہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی لا یفرہو منعو والجمود ولا یبدیہی اطاعو والجود از کلو معطن منتقصن سواہ وکلو مانئن مزمومن ما خلا حوالمنعن بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلفا علیہ دہرن فیختلف منہو الحال وَلَوْ كَانَا فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْانْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَنَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْخَاتَمِ لِمَعْ سَبَقُ وَالْفَاتَحِلِ مَنْ غَلَقُ الْمُلْنِ الْحَقْ بِالْحَقْ اَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامَ وَالَحْلِ بَيْتَهِ الْطَيِّبِينَ وَالطَّاہِرِينَ وَالْمَعْسُومِينَ وَالْمَظْلُومِينَ وَالَّذِينَ عَظَبَ اللَّهُ وَنْهُمْ الرِّتْسَ وَالطَّحْرَهُمْ تَطْحِيرًا ایک سلوات پر اما بعد و فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید ومدخن خطابه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم وَالَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَ ایک سلوات پر حضرات عزاداری جو ہے وہ ایک وعدہ الہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم قرض سمجھ کے عزاداری نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم فرض سمجھ کے عزاداری کرتے ہیں اور ہم خوشخصمت ہیں مجلس میں آ کے بیٹھنا جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ مولائی ظاہر کریں مجلس میں تو ہم اس لیے آ کے بیٹھتے ہیں تاکہ ہم یہ اعلان کریں کہ ہم شریف ماو کی نیک اولاد ہیں اور نہ یہ کام جو ہے جو ہم آپ کر رہے ہیں نہ یہ کام ہمارے بس میں ہے اگر ہماری صفوں میں کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ ہم مجلس میں نہیں آئیں گے تو مجلس نہیں ہوگی ہم مجلس نہیں پڑھیں گے تو مجلس نہیں ہوگی ہم جلوس میں نہیں آئیں گے تو جلوس نہیں اٹھے گا ہم علم نہیں اٹھائیں گے تو علم نہیں اٹھے گا میں مثال دے رہا ہوں تو یہ کام تو وہ ہے کہ جو اللہ نے خود کیا ہے اور انبیاء سے کروایا ہے اور میں اسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بحار الانوار کی روایتیں گواہی دے رہی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کوہ سراندیب پہ اترے تھے شری لنکا میں اور کوہ سراندیب پہ جب آدم علیہ السلام اترے تو وہاں سے جناب ہوا اترین جدہ میں جدہ سعودی عرب میں آج بھی جدہ کہلاتا ہے جد عربی زبان میں دادا کو کہتی ہیں اور جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتی ہیں تو کیونکہ ہوا وہاں اترین تھیں ہوا ہم سب کی جدہ ہیں لہٰذا اس جنگہ کا نام جدہ پڑ گیا تو آدم علیہ السلام وہاں سے شری لنکا سے کوہ سراندیب سے جب ہوا کو دھونتے ہوئے آئے تو ہندوستان سے اور ایران سے یہ جو پورا راستہ ہے یہ تائے کرتے ہوئے سرزمین کربلا پہ پہنچے کربلا کی زمین پہ پہنچے تو کربلا کی زمین پہ پہنچنے پہ پائر میں لگی چوٹ آدم علیہ السلام کے تو آدم علیہ السلام کہنے لگے پروردگار حل حدث من نظم اے پروردگار کیا مجھ سے کوئی ترک اولہ ہو گیا تو آواز آئی کہ آدم تم سے کوئی ترک اولہ نہیں ہوا ہے تو کہنے لگے پروردگار یہ کیسی زمین ہے میں تو اتنا فاصلہ تائے کر کے آ گیا یہ کیسی زمین ہے کہ یہاں زمین پہ میرا خون بہ گیا میرے پاؤں میں چوٹ آئی خون بہا کہ آدم یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواشہ قتل ہوگا کہا پروردگار میں کیا کروں کہ آدم ہم چاہتے ہیں کہ حسین پہ ماتم کرو اور خدا خود داستان کربلا بیان کر رہا ہے آدم سے گریہ کروا رہا ہے آپ اور کریں کہ کتنا پرانا سلسلہ ہے آدم سے کہا جا رہا ہے حسین پہ ماتم کرو اور صرف ماتم نہیں کرو کہ قاتل حسین پہ لانت کرو معلوم ہوا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی مظلوم سے تولہ بھی ہوگا ظالم پہ تبرہ بھی ہوگا ایک سلوات پہنے محمد وآلہ تو عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھئے ہم تو یہ وہ کام کر رہے ہیں یعنی آپ سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں تو یہ کام وہ ہے جو اللہ نے انبیاء سے کروایا آدم ہے نو علیہ السلام صاحبِ بحار و لنوار علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ نو کا سفینہ جو ہے کربلا کی زمین پہ پہنچا تو لرزنے لگا وَقْخَافَ عَلَيْهِ الْغَرْخِ تو جناب نو علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ سفینہ ڈوبنا جائے وہ کہنے لگے پروردگار یہ کیسی زمین ہر نبی کو کربلا سے گزارا جا رہا ہے اور کربلا میں ہر نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین پہ ماتم کرتے جاؤ اور یزید پہ لانت کرتے جاؤ تو صرف یہ نہیں ہوگا یہ نہیں کہا کہ حسین پہ رو بلکہ دوسری بات کیا گئی کہ رو اور یزید پہ لانت کرو یہ نہیں ہوگا کہ صرف ہم بھی سیدنا حسین کے ماننے والے ہیں اور مرمان ہے ایک طبقہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یزید پہ لانت کیجئے تو کہنے گا لانت ہم نہیں کرتے ہیں البتہ سیدنا حسین کے ہم بھی ماننے والے ہیں قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ان کو بھی مانو قرآن کہہ رہا ہے فی القربہ بھی کا مسئلہ نہیں ہے فی کا مسئلہ ہے کہ دیکھو ہم عجرِ رسالت چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ تم میرے قربہ سے مودد کرو اب دیکھئے ہر کام دنیا میں ہوتا ہے وہ قربتن اللہ ہوتا ہے نماز پڑھی قربتن اللہ روزہ رکھا قربتن اللہ اور اگر قربِ الہی نہ ہو تو بھی عبادتیں بیکار ہیں اور انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو حشر اس کا ابلیس جیسا ہوگا اس لیے کہ ابلیس نے دو سجدے ایسے کیے تھے جو چار ہزار سال میں مکمل ہوئے تھے عابد بہت بڑا تھا اتنا بڑا عبادت گزار ہے آپ کو جلدی ڈھونڈے نہیں ملے بہت بڑا عابد تھا لیکن جب آدم کا پیکر بنا اور اس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کہنے لگا پروردگار میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تجھ کو میں سجدہ کرنے کے لئے تیار ہوں کچھ ایسے بھی بخرات ہوتے ہیں جو خدا کو سجدوں کی رشوت دیتی ہیں کہ نکل جائے میری بارگاست اسی دن کہہ دیا یہ نہیں کہا دیکھئے وہ اس سے بڑا معاہد آپ کو نہیں ملے گا اگر آج کی اسطلاح کو سمجھا جائے کہ صاحب جب بھی کہا وہ کہیں کہ صرف اللہ یہی تو کہا جاتا ہے اللہ ہو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ پروردگار صرف تجھے مانوں گا اس کو نکالا گیا کہ نکل جا تو لہین ہے تو رجیم ہے معلوم ہوا خدا یہ چاہتا ہی نہیں کہ صرف خدا کو مانو خدا یہ چاہتا ہے ہم کو بھی مانو اور جس کو ہم منوائیں اسے بھی مانو صرف اللہ کو مانتے ہیں یہ فلسفہ نہیں چلے گا قرآن کہہ رہا ہے اور نبی سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم عجر رسالت نہیں چاہتے فقط یہ کہ تم میرے قربہ سے مودد کرو اب دیکھیں قریب ہونا اور ہوتا ہے قریب ہونا یہ ایک الگ منزل ہے آپ مجھ سے قریب بیٹھیں اس وقت اور میں آپ سے قریب بیٹھا ہوں لیکن سچ یہ ہے کہ نہ میں آپ سے قریب ہوں اور نہ آپ مجھ سے قریب ہیں اگر میں آپ سے پوچھ لوں آپ میں سے کسی سے بھی کہ آپ میں سے سب سے زیادہ قریب کون ہیں تو آپ اپنے گھر والیوں کا نام لیں گے اور میں مجھ سے اگر کوئی پوچھ لے تو میں اپنے گھر والیوں کا نام لوں گا تو ڈسٹنس میں قریب ہونا یہ الگ منزل ہے اور منیت پہ ہونا یہ الگ منزل ہے اب نجوی کے قریب بہت سے لوگ بیٹھے ہر ہوتے تھے اور فرمانے لیکن وہ لوگ منیت کی منزل پہ ہوں یہ ضروری نہیں قرآن نے ہم کو ایک مندرنامہ دکھایا آئیے قرآن کی طرف چلے قرآن نے ہم کو ایک مندرنامہ دکھایا ذرا زید میں نام دا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا دیکھئے اہلِ بیت کون ہوتے ہیں ہر ایک اہلِ بیت نہیں اور فرمانے ہم نبی کے ہر رشتہ دار کو نہیں مانتے ہیں ہم نبی کے ہر رشتہ دار کو نہیں مانتے ہیں ابو لہب کی قسم ہر ایک رشتہ دار موتبر نہیں ہوتا بھئی آدم علیہ السلام کا گھر میں نو علیہ السلام کے گھر میں ہم کو باقی بھی ملے صاحبزادے پہاڑ پہ چڑ گئے یہی تو قرآن نے ہم کو دکھایا کہ دیکھو باپ کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑ گیا اور جب جناب نو نے کہا پروردگار میرا بیٹا ہے تو کیا آواز آئی؟ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے معلوم ہوا کہ نو کا بیٹا بھی اگر نو کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑ جائے تو ناہل ہوتا ہے خلیفہ نہیں ہوتا آپ فرما رہے ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو تمہارا جانشین ہے نو کا بیٹا نو کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑ گیا تو گھر میں ہم کو ایک سے ایک کردار ملیں گے گھر کوئی بھی گھر مطابر نہیں بھئی میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملے ارز کر رہا ہوں زیارتوں میں جا کے پڑھ لیجئے گا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ نبی کے اہل بیت تم پر سلام ہر جنگہ یہ کہا گیا ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام نبی کے اہل بیت اور ہوتے ہیں نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں نبی کے اہل بیت بہت سے ہیں نبی کے اہل بیت آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ سگا چچا ہے مگر نبی سے کہہ رہا ہے تب بن لکا اے عبداللہ کے یتیم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہی تو جملے تھے ابو لحب کے نبی نے پلٹ کے جواب نہیں دیا قرآن کا سورہ نازل ہو گیا کہ ٹوٹ گئے ابو لحب کے دونوں ہاتھ بہت آپ سوچئے ہاتھ جز ہوتی ہیں ہاتھ جو ہیں وہ جز ہیں دماغ انسان کا کھل ہے جب سگا چچا ہاتھوں پر اعتراض کرے قرآن اس کو جہنمی ڈیکلیئر کر رہا ہے تو کوئی نبی کے ذہن پر شک کرے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد آپ غور پرنوڑیں کوئی بھی گھر مطبر نہیں آپ کو نبی کے گھر میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کھل کے کہہ دوں اب اس سے زیادہ کیا تکلف آپ سے کروں آپس کی بات ہے کوئی غیر تو بیٹھا نہیں نبی کے گھر میں قاتل موجود ہیں اور فرمانے ہیں نبی کے گھر میں باغی موجود ہیں اب قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے وہاں مندرنامہ ہی کچھ اور ہے سورہ تحریم کی آیتوں نے بتایا اللہ نے کافروں کے لئے جس کو مثال بنایا ہے بھئے آپ گوھر کر رہے ہیں مثال آپ کے لئے نہیں ہے کافروں کے لئے اللہ نے جس کو مثال بنایا ہے وہ نو کی زوجہ ہیں یہ اعلان سن رہے ہیں اللہ نے کافروں کے لئے جس کو مثال بنایا ہے وہ نو کی زوجہ ہیں اور وہ لوت کی زوجہ ہیں نو کون ہے نبی لوت کون ہے نبی اور بیویاں کیا ہیں کافروں کے لئے مثال آپ گوھر کر رہے ہیں چیریٹی بگنز اٹھ ہوم یہی تو کہا جاتا ہے نا آپ گوھر کر رہے ہیں گھر کے اندر کا حال یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیویاں جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے شریک حیات یہی تو کہا جاتا ہے نا اور برمارے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کافروں کے لئے مثال نہیں معلوم ہوا رشتہ نہ دیکھئے کردار دیکھئے اگر رشتے لے کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے اللہ نے مومنوں کے لئے جس خاتون کو مثال بنایا ہے مومنوں کے لئے وہ کس کی زوجہ ہے وہ فیرون کی زوجہ ہے مومنوں کے لئے مثال کون فیرون کی زوجہ کافروں کے لئے مثال کون نبی اللہ نو اور نبی اللہ لوت ان کی زوجہ مومنوں کافروں کے لئے مثال اور فیرون کی زوجہ کس کے لئے مثال مومنوں کے لئے مثال ایسا کون سا کام کر دیا فیرون کی زوجہ نے میں ذرا سے آپ کی توجہ رہے ایسا کون سا کام کر دیا فیرون کی زوجہ نے کہ ان کو اللہ نے مومنوں کے لئے مثال بنا دیا یہ تو بہت بڑا در جائے مومنوں کے لئے مثالی خاتون ہے کون جناب آسیہ اور بیوی کس کی ہیں فیرون کی آپ گوھر کر رہے ہیں جیسے نو اور ہیں نو کی زوجہ اور ہیں ویسے ہی فیرون اور ہیں فیرون کی زوجہ اور ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل میں بہتے ہوئے آئے بل بل قصہ مختصر میں آپ کو خالی ہلکی ہلکی جھلکیاں دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد اس مسئلے پہ آ جاؤں جب جناب موسیٰ علیہ السلام بہتے پہ آئے تو ایک مشہور مسئل ہے چور کی داڑھی میں تنکا حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ چور کلین شیو نہیں ہو سکتا ہے آپ اور فرما رہے ہیں لیکن چور کی داڑھی میں تنکا یعنی فیرون کے دل میں جو ڈر بیٹھا تھا فیرون کو یہ بتایا تھا جادوگروں نے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت اُلٹ دے گا اس نے جیسے ہی دیکھا صندوق کھولا اور دیکھا بچہ ہے تو وہ یہ سوچنے لگا کہ وہی نہ ہو اور وہی تھا مگر اللہ نے ایسا انتظام کیا تھا کہ سامنے معصوم کو دیکھ رہے ہیں مگر پہچان نہیں پا رہے ہیں معلوم ہوا اگر خدا چاہے تو ہم معصوم کو دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں اور فرما رہے ہیں ایک مرتبہ دل میں جو اس کے ڈر تھا جناب آسیہ نے دیکھا انہوں نے کچھ اور نگاہوں سے دیکھا فیرون نے کچھ اور نگاہوں سے دیکھا جناب آسیہ سے فیرون کہنے لگا کہ بھئی یہ بچہ نہیں بڑا ہو کے اگر موسیٰ نکلا تو کیا ہوگا قتل کر دو اب سنیے گا کھردار دیکھیں کلمہ جو ہے وہ کسی کو مومن نہیں منا دیتا کلمہ جو ہے وہ کسی کو مومن نہیں منا دیتا کلمہ پڑھنا اور ہے بائیمان ہونا اور ہے یاد رکھئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی مومن نہیں ہوگا اجرہ باللسان کی کوئی حیثیتی نہیں ہے یعنی زبان سے روز کہا جائے لا الہ اللہ اور زہر کے وقت میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے آ جائے غور فرما رہے ہیں تو اس کا تو کوئی علاجی نہیں ہے جناب آسیہ کہنے لگی فیرون نے کہا قتل کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑا ہو کے وہ بچہ ہو جس کے بارے میں جادوگروں نے خبر دیئے اب جناب آسیہ کا عمل سنیے اور غور کرتے جائیے امت دھونتے دھونتی رہ جائے مگہ آسیہ کا کلمہ نہیں دکھا پائے گی آپ غور کر رہے ہیں کیوں آسیہ مومنوں کے لئے مثال بنی ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں آسیہ زوجہ فیرون مومنوں کے لئے کیوں مثال بن گئی فیرون کہنے لگا قتل کر دو آسیہ کیا کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے ہو سکتا ہے یعنی یقین نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اسے قتل نہ کرو قرآن نے کیا درجہ دیا یہ مومنوں کے لئے مثال ہے مومنہ نہیں ہے مومنوں کے لئے مثال ہے مومن سے بھی درجہ پڑھا دیا یہ تو مثال ہے مومنوں کے لئے کیوں کتنی نمازیں پڑھیں کتنے روزے رکھیں کتنے حج کیے کہا نہیں حج نہیں کیے مگر نبی کا دفاع کیا معلوم ہوا میار کلمہ نہیں ہے نبی کا دفاع ہے بھئی ایمان سے بتائیے جو ایک لمحے موسیٰ کا دفاع کرے جو محمد کے پسینے کے قطرے سے خلق ہوئے ہیں جو موسیٰ کا دفاع کرے جب وہ مومنوں کے لئے مثال ہے تو جو پچاس برس محمد عربی کا دفاع کرے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد جو پچاس برس رسول اللہ خدا کا دفاع کرے وہ کیا ہوگا اب آئیے اہلِ بیت جن کی مودد کا مطالبہ قرآن کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں تو نبی کے بہت سے رشتدار ایسے ہیں اب اس بات پر دیکھیں کوئی برا اورا نہ مانی نبی کے بہت سے رشتدار ایسے ہیں نبی کے خوص رہے ہیں جن کو آپ سب لوگ جانتی ہیں رشتے میں سسو رہے ہیں مگر ان کے حالچال ایسے تھے کہ بیٹی سے جب ملنے کے لیے آئے بیٹی سے فتح مکہ کے بعد مکہ فتح ہو گیا بیٹی سے ملنے کے لیے نبی داماد کے گھر پہنچے تو تھے کافر ریجسٹرڈ کافر تھے تو بیٹی نے جب باپ کو آتے ہوئے دیکھا تو استقبال استقبال نہیں کیا نبی کے بستر کی طرف بڑھیں اور اس کے بعد بستر کو تہہ کر دیا اور سمیٹ کے بستر رکھ دیا کہا بیٹھو وہ کوئی لخنوی تکلفات والی خاتون نہیں تھی خالص عرب تھی وہ کہنے بیٹھو تو باپ کو بہت برا لگا باپ جو تھا وہ تو بہت برا لگا اس کو یعنی اتنا برا نہیں لگا دھول بجا بجا کے نبی سے لڑا تب برا نہیں لگا لیکن بیٹی کا جب یہ رویہ دیکھا تو بہت ناگوار کو ذرا کہا بیٹا میں کیا اس قابل نہیں تھا کہ نبی کے مسطح تو بیٹھ جاتا اور بیٹی بھی وہ نہیں تھی وہ نہیں تھی اور فرما رہے ہیں جن کو جہاز میں اوٹ ملا تھا وہ نہیں تھی وہ کہنے لگی نہیں ہرگز نہیں اس لیے کہ یہ نبی کا بستر ہے یہ نبی کا بستر ہے اور تو پلید ہے آپ گوھر کیجئے جو گھر کے اندر بستر پر بٹھانے کے قابل نہ ہو وہ گھر کے باہر ممبر پر نہیں بٹھایا جائے لیکن ہے نبی کا رشتدار کہنا یہ چاہ رہا ہوں رشتدار ہے نبی کا اور ایسے بہت سے رشتدار ہیں لیکن اہلِ بیعت کون ہے اب توجہ طلب گفتگوئے اب میں مجلس شروع کر رہا ہوں اب آپ کی توجہ رہے اہلِ بیعت کون ہے اہلِ بیعت کی صفت آپ نے سنی ہے حدیثِ کسا آپ پڑھتے ہیں اہلِ بیعت کا تعرف کس طرح کر آیا ہے حدیثِ کسا نے حدیثِ کسا نے تعرف کر آیا لحمہم لحمی یہی تعریف کر رہا ہے نا وَدَّمُوْهُمْ دَمِن نبی نے فرمایا اے پروردگار یہ اہلِ بیت وہ ہیں کہ جن کا خون میرا خون ہے لہم و ہم لہمین جن کا گوشت میرا گوشت ہے وَدَّمُوْهُمْ دَمِن جن کا خون میرا خون ہے بس وہ اہلِ بیت ہیں اب آپ کی توجہ چاہ رہوں میں اہلِ بیت کا تعریف سن لیا آپ نے لہم و ہم لہمین وَدَّمُوْهُمْ دَمِن جن کا گوشت پیغمبر کا گوشت ہو وہ اہلِ بیت جن کا خون پیغمبر کا خون ہو وہ اہلِ بیت باقی کون قریب میں بیٹھا ہے اور کون قریب میں اس کی پرواہ نہیں ہے اب آپ غور کیجئے گا جنابِ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیلِ خدا ہیں ابراہیم علیہ السلام سولہ برس کی عمر میں امامت ملی ہے آپ غور فرمانے ہیں سولہ برس کی عمر میں اللہ نے امام منایا ہے ایک مرتبہ ایک وادی سے گزر رہے ہیں جناب ابراہیم اور جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک مردہ جانور جو ہے وہ آدھا خشکی میں اور آدھا حصہ اس کا دریا میں پڑا ہوا ہے مرا ہوا جانور پڑا ہے آدھا حصہ اس کا خشکی میں آدھا حصہ اس کا دریا میں اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان سے پرندے اترے اور اس کے گوشت کے تکڑے کچھ اجزاء کھائے ہوا میں اڑ گئے اور جناب ابراہیم نے دیکھا کہ زمین سے حشرات الارض نکلے چوٹیاں وغیرہ گوشت کے تکڑے کھائے زمین کے اندر چلے گئے پانی آدھا حصہ دریہ میں تھا مچھلیاں مختلف قسم کی گوشت کے تکڑے کھائے اور دریہ میں چلے گئے اور اسی طریقے سے جنگلوں سے جانور نکلے انہوں نے گوشت کے کچھ تکڑے کھائے وہ جنگل میں چلے گئے اب ذرا سے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں ایک جانور کا گوشت جو ہے جناب ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانور کا گوشت کہاں کہاں جا رہا ہے پرندے لے گئے جنگل میں جانور لے گئے زمین کے اندر جو جانور تھے وہ لے گئے حشرات الارض دریہ کی مچھلیاں لے گئیں جناب ابراہیم سوچ رہے ہیں کہ خدا اس کو کیسے زندہ کرے گا گوشت گیا چار ڈائریکشن میں ابجو فرما رہے ہیں گوشت گیا چار ڈائریکشن میں ابراہیم سوچ رہے ہیں کہیں نہیں نہیں جو کہی بھی بات کو سنیں وہ تو ہم جیسا ہوتا ہے جو خیال کو سننے اسے خدا کہتے ہیں آوازہ ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے کہنے کہ پروردگار دکھا کیسے زندہ کرے گا میں دیکھئے ہم مولا کو کہتے ہیں نا مولا علی کی امامت کا قائل ہیں ابراہیم بھی امام ہے لیکن ہم جا کہتے ہیں کہ علی امام سلسلہ ہمارا امامت کا جو شروع ہوتا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے علی تا قائل یہی سلسلہ ہے نا تو آپ گوھر کریں کچھ تو فرق ہوگا ابراہیم کی امامت میں اور علی کی امامت میں فرق واضح ہے ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں پروردگار دکھا کیسے زندہ کرے گا اور علی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا آپ گوھر فرمائے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا اللہ جانے کیسے زندہ کرے گا کہا ابراہیم ایسا کرو کہ چار پرندے پکڑ دو یہ ابراہیم سے کہا جا رہا ہے ابراہیم سے کہا جا رہا ہے چار مختلف انواک پرندے پکڑ دو اور ان کو زبا کر دو پرندوں کو زبا کرو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تھوڑی سی زحمت تم کرو یعنی جیسے عربی میں کہتے ہیں ہرکہ و برکہ کہ تھوڑی سی ہرکت ہو تاکہ برکت ہو چار پرندے پکڑ دو ان کو زبا کرو ان کا قیمہ بناو اور آپ اس میں قیمے کو ملا دو میں دیکھیں ذہن میں رکھیا کہ لہمہم لہمی و دمہم دمی آل محمد کون ہے جن کا خون پیغمبر کا خون ہے جن کا گوشت پیغمبر کا گوشت ہے اب آپ دیکھیں خدرت کا نظام کیا ہے نظام خدرت یہ ہے کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار دکھا کہ اسے زندہ کرے گا دکھا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور تاکہ اتمنان قلب حاصل ہو جائے یہ چاہتا ہوں کہ اتمنان قلب کا پرندے لو قیمہ مناؤ زبا کرو اور چار پہاڑ کی چھوٹیوں پر رکھ دو اور اس کے بعد ان کو بلاؤ جناب ابراہیم نے چار پرندے لیے ان کو زبا کیا ان کا قیمہ منایا ایسا ملایا بحکم خدرت کہ معلومی نہ دے کہ کس جانور کا گوشت کس جانور میں مل گیا توجہ فرمائیے گا اور پہاڑ کی چار چھوٹیوں پر رکھ دیا اور اس کے بعد خدرت کیا کہہ رہی ہے کہ ابراہیم ان کو بلاؤ یعنی ابراہیم کو امام منایا جا رہا ہے مگر جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں دیکھئے اللہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو بغیر امتحان کے نہیں دیتا ابراہیم خلیل خدا ہیں اور خلیل کو امتحانوں کی منزلوں سے گزار کے امامت دی جا رہی ہے بھئی ایک جملہ ذرا سے لکھنوی تش کا کہہ دوں بھئی جب خلیل کو بغیر امتحان کے امامت نہ ملے کسی زلیل کو کیا ملے گی جناب ابراہیم سے کہا جا رہا ہے دور کھڑے ہو جاؤ اور ان پرندوں کو بلاؤ بھئی تمام علماء نے لکھا اور قرآن کی آیت ہے خوز اربا تم منت تہر چار پرندے لو جناب ابراہیم نے پکارا تو وہ مر گئے تھی بھئی اپنے ہاتھ سے زبا کیا تھا اب اس سے زیادہ کیا جو ہے وہ مشاہدہ ہوگا اپنے ہاتھ سے زبا کرو خود قیمہ بناو اس کے بعد کھڑے ہو کے بلاؤ دیکھو یہ کیسے آتی ہیں اب جو قدرت نے زندہ کیا تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں اصل مددے کی بات یہ ہے لہمہم لہمی و دمہم دمی آل محمد کون ہے جن کا خون پیغمبر کا خون ہے جن کا گوشت پیغمبر کا گوشت ہے دیکھیں قدرت کا نظام یہ ہے کہ جب زندہ کیا تو اصل کو اصل سے ملا دیا میری بات ضائع نہ ہو بڑا اعتماد کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جب قدرت نے زندہ کیا تو کوئی شبہ نہیں ہوا کہ کون سے جانور کا گوشت کون سے ہے اصل کو اصل سے ملا دیا تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی یہاں ہوں اور حسین وہاں ہوں مگر ہیں یہ نبی سمنیت کی منزل پر اور فرما رہے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو خدا کیا نظام لکھے گا کہ اصل کو اصل سے ملا دے گا اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کھو جانے کا ڈر تھا بڑی قیمتی بات آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں جس کو کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے آج بھی ہمارے سماج میں وہ چاہتا ہے کہ ہماری تصویریں لٹکا دو ہمارے اس پیچو بنوا دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کا انقلاب آئے اور ہم کھو جائیں ورنہ جس کے مقدر میں خدا شان رکھتا ہے وہ جہاں دفن ہوتا ہے وہ جنگہ نجف ہوتی ہے کربلا ہوتی ہے مشہد ہوتی ہے ایک سلوات کر دیں محمد وآلہ بھئی اس سے بہتر ایک سلوات کریں تو آپ غور کر رہے ہیں لحمہم لحمی ودمہم دمی لیکن نبی سے قریب ہونا اور ہے اور منیت کی منزل پر ہونا اور ہے پرمزی شریف کی روایت ہے اب اتنے شریف ہوالے اب یہ نہ مانے جائیں گے تو کیا مانے جائیں نبی نے فرمایا کہ جو مجھے چاہے من احب بنی مگر یہ نہیں ہوگا کہ صرف پیارے نبی کو چاہا جائے اور فرما رہے ہیں من احب بنی و احب حازین جو مجھے چاہے اور میرے دونوں نوازوں کو حسن اور حسین کو چاہے وَأَبُوْهُمَا وَأُمُّهُمَا ان کے باپ کو چاہے ان کی ماں کو چاہے کَانَا مَائِ فِي دَرَجَتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو اس کا درجہ وہ جنت منیں جائے گا پہ خوش نہ ہوئیے وہ جنت منیں جائے گا اس لیے کہ جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کیا کہہ رہے ہیں جو ہم پانچوں کو چاہے گا کَانَا مَائِ فِي دَرَجَتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وہ جنت میں نہیں ہوگا وہ قیامت کے دن نبی کے درجے پر فائز ہوگا آپ غور پناہیں کتنا بڑا درجہ ہے آپ غور پناہیں اہلِ بیت قُلَّا سَلُكُمَ الْحَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میں ان کی مودت کے علاوہ تم سے کچھ اور نہیں چاہتا بھئے دیکھئے آلِ محمد کا مقام سمجھ لی دے درجہ سمجھ لی دے زیادہ دیر میں آپ کا وقت نہیں لوں گا وغیرہ اس درجے اس مقام کو سمجھ لی دے بھئے دستِ عدب جوڑ کے کسی قسم کا کسی کو ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو آلِ محمد کا درجہ کیا ہے آلِ محمد کا مقام کیا ہے امامت ہمارے ہاں اصولِ دین میں ہے اصولِ دین میں ہے امامت نبوت اصولِ دین میں ہے اگر کسی کو خدا کے وجود میں شک ہو جائے تو بھی وہ نمازیں پختہ رہے اگر کسی کو نبوت میں شک ہو جائے تو بھی وہ سجدوں پہ سجدے کرتا رہے اگر کسی کو امامت میں شک ہو جائے اس لیے کہ یہ محلے والوں کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں ان کا درجہ کیا ہے کہ نمازیں ہوں رہے ہیں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے اوائی بن قاب رسول کا صاحب ہی ہے اور وہ نماز پاڑا ہے مسجد میں آکے سنیے گا اور جب نماز پہنے لگا وہ تو نبی نے اس کو آتے ہوئے دیکھا نیت کرتے ہوئے دیکھا اور کیا نیت کی ہوگی اس نے قربتان اللہ اب جب اس نے نماز شروع کی تو نبی نے بلایا اور نبی بلا رہے ہیں دیکھیں ابراہیم نے جب پرندوں کو زباہ کیا بلایا تو وہ زندہ ہو کے آئے حق نبوت یہی ہے کہ مر بھی گئے ہو تو زندہ ہو کیا ہو نبی بلا رہے ہیں بھئی ہمیں تکلیفیں ہی نہیں باتوں کی ہیں کہ جب نبی بلاتے تھے لوگ سنتے تھے تو آتے نہیں تھے بلکہ اور تیز جاتے تھے اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب نماز پڑھنے لگے تو اب وہ ہو گئے ذرا سے بکرات اب یہ جو بکراتیت ہوتی ہے نا کہ میں تو بس اب اللہ کے حضور بیٹھا ہوں سیدھی سیدھی بات اب غور کریں ابلیس سے کہا گیا نکل جا میری بارگاہ سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف اللہ اللہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں بھی مانو جسے منوائیں اسے بھی مانو صحابی نماز پڑھ رہا ہے صحابی اب انیس و دبیر کے شہر میں خافیہ آرائی نہیں کروں گا جو میں نہ کہوں وہ آپ خود سمجھ لیجئے صحابی نماز پڑھ رہا ہے رضی اللہ صحابی کا یہی درد جائے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے اب آپ غور کیجئے گا اس کو نبی کی آواز پر لبیق کہنا چاہیے کیوں کیونکہ نبی حصول دین میں ہے نماز فروہ دین میں آپ غور فرمانے جب حسین نے اس مجمع سے کہا کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں تو بہت سے لوگ سوچ رہے تھے کہ بھئی حج کرو یہ جا رہے ہیں ان کو جانے تو وگر پھر وہی دھوکہ ہوا اللہ کے بنائے ہوئے امان کو جب چھوڑ گیا اللہ کے بنائے ہوئے امان ہے نا حسین حسین کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو ان کو جانے تو حج کرتے ہیں بھئی آپ سوچئے اتنے حاجی تھے اس زمانے میں دس پندرہ کے نام تو ہم نے آج تک سنے نہیں بھئی کوئی ہو کوئی پندرہ نام لے کر آئے گئے انہوں یہ تھے جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا حج کیا بھئی جملہ ہو سخت کہہ رہا ہوں اور اس لیے کبھی کبھی سخت کہہ دیتا ہوں کہ مجھے الیکشن نہیں لاؤں گا آپ غور کروڑ رہے ہیں حسین کو چھوڑ دیا حسین جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو اور وہ کہنے لگے ان کو جانے تو حسین کو جانے تو آؤ حج کرتے ہیں حسین کے ساتھ بہتر تھے اب آپ غور کیجئے گا دیکھیں مجلس کے کونسپٹ سے کسی کو چڑھو اب وہ کہے کہ صاحب ہم مجلس میں نہیں آئیں گے بلکہ ہم تو جلسہ کریں گے میں مثال دے رہوں گا بہتر نام وہ بھی لکھتا ہے نام کے آگے رضی اللہ لکھے مگر بہتر نام وہی ہیں کوئی نہ تہتروہ بڑھا پایا نہ کوئی ایک گھٹا کے ایک گھتر کر پایا کیوں؟ حسین کے ساتھ جتنے لوگوں نے جان دی سب زندہ ہیں آپ غور فرما رہے ہیں حسین کے ساتھ جتنے لوگوں نے جان دی سب زندہ ہیں اور جنہوں نے حسین کو چھوڑ کے حج کیا 15, 20, 50, 100 کوئی نام بتائے اب کہہ دوں جو میں کہہ رہا تھا کہ بے تکی کہنے جا رہا ہوں اب بری لگے تو برا مان جائے گا مجھے فکر نہیں ہے غور فرما رہے ہیں مجھے الیکشن نہیں لاننا ہے بھئی جو حسین کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عبادت بھی اسے گمنانی سے نہیں بچا پاتی ہے آپ غور فرما رہے ہیں یہ عبادت امام کو چھوڑ کے نہیں ہوتی ہے غور فرما رہے ہیں ایسی عبادت کہ نبی کہہ رہے ہیں آو آو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں اور اس کے بعد جب نماز پڑھکے نماز مکمل کلی تب آئے نبی بلاتے رہے ہیں انہوں نے کوئی فکر وکر نہیں کی سپیڈ بڑھاتی اور اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا نبی کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اب مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں اتنا مشہور ہے کہ نبی کے سر پر کولا پھیکا جاتا تھا اور نبی اس بڑھیا کی عادت کو گئے تو ظاہر ایسا کیا جاتا ہے کہ نبی کو تو کبھی جلالی نہیں آتا تھا مطلب ظاہر یہ علاقے ایسا نہیں ہے کہ جمال محمدی میں جلال حدری نہیں جہاں جمال محمدی ہے وہاں جلال حدری بھی ہے تیوریوں پر بل پڑ گئے کہنے لگے اوہی بن کعب تم نے سن لیا تھا کہ میں بلا رہا ہوں کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول مگر میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا میں ذرا سے غور کیجئے گا میں اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہوں مودت آپ غور کیجئے گا مودہ مودہ فی القربہ اور کہنے لگے تم نے سن لیا تھا اوہی بن کعب کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول میں نے سن لیا تھا تو کہا جب تم نے سن لیا تھا تب کیوں نہیں آئے کہ کون کہہ رہا ہے رسول خدا کہا جب سن لیا تھا اوہی بن کعب تب کیوں نہ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا کہا اوہی بن کعب یہ بتاؤ یہ نماز تم کو سکھائی کس نے کس نے سکھائی یہ نماز کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے نبی حافظ ہے قرآن سے کہہ رہے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو حافظ ہوں کہا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا یا ایوہ اللزین آمنو استجیب اللہ وللرسول ازاداکم لما یوہیکم اے صاحبان ایمان جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے لبائک کہو میں عجیب جملہ کہا صحابی نے کہنے لگے اللہ کے رسول پڑھا تو تھا سمجھا آجے ایک سلوات پڑھیں اب ہر زمانے میں دیکھیں ہر زمانے میں قرآن ہے اب ایمان سے بتائیے جب صحابی کہہ رہا ہے کہ پڑھا تھا سمجھا آج ہے تو جب صحابی کو قرآن سمجھ میں نہیں آرہا ہے جب تک محمد نہ سمجھائیں تو ہر زمانے میں اگر قرآن ہے تو ہر زمانے میں ایک محمد کا وجود لازم ہے کہ نہیں بھئی غدیر میں علی کو ہاتھوں پہ اسی لئے تو اٹھا رہے تھے بھئی ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے ہاتھ پہ یوں اٹھایا تو اب آپ سامنے جو مجمع کھڑا ہے اس کے سامنے علی آگئے نا نبی تو چھپ گئے تو نبی بتانے یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو جب میں چھپ جاؤں تو علی کو دیکھنا ادھر ادھر نہ دیکھنا ایک سلوات محمد محمد بہت سے لوگ ایسے تھے جو ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے اب اس وقت ایک صاحب تھے نام بھول گیا کون صاحب تھے وہ کہنے لگے گا ہمیں کتاب کافی ہے ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں کہہ دیا کسی بھی بات نہیں ہو سکتا ہے سنک گئے ہو کہہ دیا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے اور یہ شخص جو ہے ہزیان بھئی یہ جملے کہیں نا اب انہوں نے کہہ دیا قرآن کافی ہے میں سمجھا قرآن جانتے ہوں کہ تب ہی تو کہہ رہے ہیں میں تو یہی سمجھاتے ہیں بعد میں کہنے لگے وحی صاحب جو نبی سے کہہ رہے تو قرآن کافی ہے پہ بعد میں میں نے ندوے کی کتاب میں پڑھا ہے ندوے کی چھپیوی کتاب میں میں نے نجف کی چھپیوی کتاب میں نہیں پڑھا ہے ندوت العلماء کی چھپیوی کتاب ہے انہی کا جملہ ہے اور مشہور زمانہ جملہ ہے کہ نبی سے کہہ رہے تھے کہ کتاب کافی ہے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر زمانے میں ایک محمد کی ضرورت ہے یہ جو صحابی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں نماز تم کو سکھائی کس نے کہنا لگے اللہ اگر رسول آپ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ان کے پڑھا ہے کہا یہ نہیں پڑھا قرآن میں یا ایوہ اللہزین آمنو استجیب اللہ ولی رسول ازا داکم لما یحیکم کہ صاحبان ایمان جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے لبیک کہو کیونکہ اسی میں زندگی ہے جب بھی بلائے لبیک کہو یعنی نبی اگر بلا رہا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی اگر بلا رہا ہے تو صحابی پر لازم ہے کہ نماز ٹوڑ دیں آپ غور کر رہے ہیں صحابی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو صحابی کیا کرے گا نبی بلا رہے ہیں نا تو نبی کا اسٹیٹس یہ ہے کہ نماز ٹوڑو کیوں کیونکہ نبی بلا رہے ہیں نبی نمازوں سے اوپر ہیں غور فرما رہے ہیں نماز اللہ کے لیے ہے مگر بغیر نبی کے نہیں نبی کو عبور کر کے نہیں تب تو عبادت اس کے کام آئے گی تب نماز اس کے کام آئے گی اگر اس کا عقیدہ پنجتن پاک پر ہوگا اگر اس کا عقیدہ بارہ اماموں پر ہوگا تب تو نماز کام آئے گی اگر نبی کی نبوت میں شک نہیں ہوگا تب تو نماز کام آئے گی دیکھئے ہماری نمازیں اور ہیں نبی کی نماز اور ہیں یہ بات میں واضح کرنا ہوں ہماری نماز اور ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولانا بے نمازی ہیں میں مثال دے رہا ہوں ہم اگر ہم کو اس بات کا ڈر ہوگا دس دن اشرا پہنے کا ہے پتہ جلہ نمازی نہیں پڑھی وہاں تو لوگ کہیں گے کہ عجیب مولوی کو بلایا تھا دس مجلسیں تو پڑھیں لیکن کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا یہی ہوگا نا عجیب بے نمازی انسان ہیں تو ہم نماز نہ پڑھیں تو بے نمازی ہیں اور فرماریں تو ہماری عبادت اور ہے لیکن نبی اس لیے نماز نہیں پڑھ پڑھ رہے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے بے نمازی ہے ہماری عبادت اس لیے کہ ہم کو عابد کہا جائے ان کی عبادت اس لیے کہ اس کو خدا کہا جائے آپ غور کریں نبی کی جب نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے وہی نبی کتنی نمازیں پڑھتے تھے مگر اس لیے نہیں کہ عابد کہے جائیں اور بہت زیادہ نبی کو عبادتوں کی ضرورت ہے پیروں پہ ورم آ گیا آپ گوھر کر پیر پہ جب ورم آ گیا تو قرآن نے کیا کہا اے میرے حبیب یہ جو راتوں کو آپ جاگ جاگ کے عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کو گھٹائیے یہ آپ کے پیروں میں جو ورم آ گیا ہے نمازیں پڑھ پڑھ کے عبادتوں کو گھٹا دیجئے گوھر کر رہے ہیں کیوں کیونکہ نبی کو عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں نماز کو سکھانے والے اور ہوتے ہیں نماز کو پہننے والے اور ہوتے ہیں نماز کو قائم کرنے والے اور ہوتے ہیں نبی اس لئے نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ گویا عابد کہلائیں نبی اس لئے پڑھ رہا ہے کہ زمانہ عبادت کا طریقہ سیکھے صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ نماز توڑ دو مگر جب نمازہ آ کے پشت پر بیٹھا تو کیا حکم دیا گیا نبی کو حسین آ کے پشت پر بیٹھے تھے صحابی سے کہہ رہے ہیں نماز توڑو کیوں کیونکہ نبی سب سے زیادہ بڑا درجہ نبی کا ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے رسول کا صحابی کی نماز اور ہے رسول کی نماز اور ہے رسول سے کیا کہا جا رہا ہے کہ عبادتوں کو گھٹاؤ قرآن کہہ رہا ہے نا قُمِ اللَّيْلَا إِلَّا قَلِيلَا یہ میرے حبیب عبادتوں کو گھٹا دیجئے اب دیکھئے مودد کسے کہتی ہیں صحابی سے کہا جا رہا تھا کہ نماز توڑو اور جب نوازہ آکے پشت پہ بیٹھا گیا تو وہ رسول کے جس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عبادتوں کو گھٹا دو اس سے کہا جا رہا ہے کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا اور ہمارے سجدے سے سر نہ اٹھے مرے حبیب کل پیروں پہ ورم آ رہا تھا کیوں کیونکہ کسرت عبادت ہے کسرت عبادت کی ضرورت حبیب آپ کو نہیں ہے مگر جیسے ہی حسین آگے بیٹھ گئے پشت پہ بیٹھے ہیں نا بھئی اسی طرح سے بیٹھے ہیں جیسے رہل پہ قرآن رکھا ہوتا ہے اور مجمع کی طرف حسین دیکھ رہے ہیں اور نبی سے کہا جا رہا ہے خبردار سر نہ اٹھے میرے حبیب جب تک نوازہ بیٹھا رہے ہیں بھئی میں آپ کے ذہن میں ایک تصور قائم کر رہا ہوں مجھ سے جو ہے وہ میزبان نے یہ کہہ دیا کہ میں ایک شما جلائے دے رہا ہوں یہ شما روشن کیے دے رہا ہوں یہ عزا خانے میں جب تک یہ شما روشن رہے تب تک کیا آپ مجلس پڑھئے میں ایک مثال دے رہا ہوں میرے پر کتاب ہوئے انثال نہیں ہے اس سے بہتر مثال میرے ذہن میں نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میں مجلس بھی پڑھتا جاؤں گا اور کنکیوں سے دیکھتا جاؤں گا کہ شما روشن ہے یہی ہوگا نا اسے کہتے ہیں اسطلاح میں تبادر ذہنی کہ ذہن کدھر جا رہا ہے ذہن کا تبادر کدھر ہو رہا ہے بار بار شما کی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ شما روشن ہے یا بج گئی اسے کہتے ہیں تبادر ذہنی امت یہ کہتی ہے کہ صاحب غیر اللہ کا خیال آئے غیر اللہ کا اگر خیال آئے تو نماز باطل اور نبی سے کیا کہا جا رہا ہے جب تک نواسہ پشت پہ رہے تب تک سجدے سر نہ اٹھائیے گا تو ایمان سے بتائیے کہ نبی کا تصور حسین کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے کیوں کیوں کہ حکم دیا خیال خدا نے کہ جب تک نواسہ پشت پہ رہے سجدے سے سر نہ اٹھائے دیکھیں نبی کی عبادت کیسی ہوتی ہے سر خدا کے سامنے جھکا ہوتا ہے دل حسین کی طرف لگا ہوتا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد وآلہ سب دیکھ رہے ہیں بھئی اسی مقدس مجموعہ آپ کو کہاں ملے گا سب رضی اللہ اس سے زیادہ مقدس لوگ کہاں سے میں لاؤں سات آٹھ سفین اور حسین مجمے کو چیڑتے ہوئے گئے جو سجدے میں عالم میں جب انسان ہوتا ہے تو چہرہ تو دکھائی نہیں دیتا چہرہ تو دکھائی نہیں دیتا سر تو نیچے اور کسی کی بھی پوشتو بیٹھ جاتے حسین نانا سمجھ کے اور سمجھ کے وہ بیٹھتے ہیں جو ہمارے بنائے ہو ہوتے ہیں لیکن ان کو اللہ امام مناتا ہے وہ مقام پہچانتے ہیں بڑے اتمنان سے اچھا ایک بار بھی اگر پوچھ لیتے تو امت کا دل بڑا ہو جاتا کہ نبی نے اجازت دی تھی تو نوازہ آکے پوشتو بیٹھا تھا یہ ہو سکتا تھا نا کہ ایک بار کہہ جاتے کہ نانا اجازت ہے کہ میں آپ کی پوشتو بیٹھ ایسا تو ہی نہیں کہ حسین نے کہیں اجازت نہیں مانگی ماں کے گھر میں آئے بھائیہ عزیزہ قصہ میں پڑھتے ہیں نا نانا کی خوشبو پہلی ہے ماں نے کہا نانا چادر کے انڈر ہیں تو کانا نانا اجازت ہے گھر کے اندر اجازت لیتا ہے آپ غور کریں گھر کے بچے آپ کے اجازت طلب کرتے ہیں گھر کے اندر بچے بے تکلف ہوتی ہیں گھر کے بعد پور تکلف ہوتی ہیں یہی نظام ہے نا لیکن حسن کیا کر رہے ہیں حسین کیا کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر کہہ رہے ہیں اجازت ہے کہ چادر کے اندر چلے آئیں دیکھئے بغیر اجازت اگر بچے آ جاتے وہ بعد میں آیت آتی تو لوگ کہتے کہ بچے چلے آئے تھے آیت نازل ہونا ہے نا بچوں نے وہاں اجازت طلب کر لی اور مسجد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا مقدس مجمع تھا وہاں حسین ابن علی نے اختیار دکھایا اختیار دکھایا کہ دیکھو ہم اس سلطنت کے بادشاہ ہیں ہم اس سلطنت کے بھئی لکڑی کے تخت پر بیٹھ کے حکومت اور ہوتی ہے آپ غور کر رہے ہیں حسین کہاں بیٹھے ہیں پشت نبوت پہ اور جتنے رضی اللہ تھے بھئی اتنا طولانی سجدہ ہے سر اٹھا اٹھا کے گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھا ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں ہم برا برا نہیں کہتے ہیں کسی کو بھئی سیدھی سیدھی بات ہے ہم ہر اس شخص کا احترام کرتے ہیں جو حسین کو دیکھ کے سر جھکا لیں اور ہر ایک اس شخص پہ لانت کرنے کو ہم تیار ہیں کہ جو حسین کو دیکھ کے سر اٹھانے کی کوشش کریں بھئی یہ ہمارے مذہب کا اخیدہ ہے یہ ہمارے مذہب کا ہم رشتے نہیں دیکھتے ہیں ہم انسان کا کردار دیکھتے ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں اور وہاں نبی سے کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا طولانی میں آپ نے سجدہ فرمایا ہم تو سمجھے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے تو کہنے لگے وحی نہیں تھی وحی تھا ایک سلوات پردے محمد وعالمہ ہارے 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 ایک سلوات اللہ حمد سلام محمد وعالمہ یہ آپ غور کیجئے دیکھیں گھر میں آخری بات ارس کر رہا ہوں گھر گھر والوں کی وجہ سے محترم ہوتا ہے گھر جو محترم ہوتا ہے نا گھر والوں کی وجہ سے محترم ہوتا ہے تو ورنہ جو ہے وہ گھر کوئی میار نہیں ہوتا ہے گھر والے اچھے ہیں تو گھر اچھا ہو گیا فاطمہ کا گھر ہی ایسا تھا جناب صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول آکے عبداللہ ابن مسعود فضہ سے کہنے لگے فضہ اسے گھر میں رہتی ہو جناب فضہ خادمہ ہیں جناب فاطمہ کی کہنے لگے ایسے گھر میں خدمت کرتی ہو ایسے گھر میں رہتی ہو تم تو یقیناً جنت میں جاؤ گی فضہ پلٹ کے کہنے لگیں اے عبداللہ ابن مسعود اے صحابی رسول جنت میں تم جانا ہم کو کیا ضرورت ہے جنت میں جانے لگے کہنے لگے مطلب کہنے لگے جنت میں وہ جاتا ہے جو پہلے سے جنت میں نہ ہو تو گھر مطبر ہوتا ہے گھر کا درجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گھر کتنا مطبر ہوتا ہے لیکن نبی نے خندق میں خیمہ لگایا خیمہ ہے نا خیمہ مخیم جن سے کہتے ہیں خیمہ بھی ایک وقتی طور پر آپ تمپریری گھر کہہ لیجئے نبی وہاں رہ رہے تھے خندق خیمہ دان میں جب اٹھارہ ہزار کا لشکر لے کہ ابو سفیان آیا تھا اٹھارہ ہزار کا لشکر اور لشکر کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کے بی پی ہائی ہو گیا تھا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا کہنے لگے آج تو لات و منات و حبل نے بدلہ گویا لہی لیا اور ایک جو آیا تھا عمر ابن عبدعود اس کے خود فضائل پہلے تھے مسلمان ارے یہ تو وہ ہے یعنی آپ یہ سوچئے کہ پہلے ہی سے ڈرگا محول ہے رہی صحیح خسر خود اس کے فضائل سنا کے پوری کر رہے ہیں کہ یہ تو فلاں پہلوان ہے اس نے تو فلاں جنگ میں اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا جو نہ ڈراؤ اس کو بھی ڈراؤ دیں اس نے کیا کیا کہ وہ اور بھئی اور جری ہوتا چلا جا رہا ہے خندق بیچ میں کھو دی گئی جنگ خندق وہ پھان کر کے آیا پھان کر کے جب وہ آیا تو اس نے خندق کو عبور کر کے آ گیا جہاں سے چھوٹا راستہ تھا اور اس نے ایک نیزہ پھیک کے مارا مشہور ہے نا نیزہ پھیک کے مارا تو کیا کہا نیزہ آگے سیدھے خیمے کے دروازے پہ لگا در خیمہ پہ خیمہ رسول کا گھر ہے نا بڑی توجہ چاہ رہا ہوں خیمہ رسول کا گھر ہے خیمے پہ جیسے ہی آگے نیزہ لگا در خیمہ پہ تو نبی نے کیا جملے کہا ہے من لحاظل کلب اس کتے کے مقابلے میں کون ہے بڑا سخت جملہ ہے اور فرما رہے ہیں صاحبِ خلقِ عظیم اور فرما رہے ہیں مگر تیوریوں پہ بل پڑ گئے نبی نے جیسے ہی اس میں گھر کے دروازے پہ حملہ کیا میں کاش آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں جیسے ہی گھر کے دروازے پہ حملہ کیا نبی کے تیوریوں پہ بل پڑ گئے وہ کہنے لگے اس کتے کے مقابلے میں کون ہے بھئی تھا وہ انسان مگر نبی نے کیا کہا کتہ آئیے معلومہ نبی ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے گھر کے دروازے پہ جو بھی حملہ کرے ایک سلوات پڑھیں محمد نبی کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے گھر کے دروازے پہ جو بھی حملہ کرے اچھا وقتی طور پہ خندہ وقتی طور پہ گھر تھا نا چند دن کے لیے نبی آئے تھے جنگ لاؤں میں وہاں آمر نے حملہ کیا نبی کہنے یہ کتہ ہے سوچئے وہ دروازہ کے جہاں علماء اہل سنت نے بالاستفاق لکھا بعض نے لکھا چھ مہینے اور بعض نے لکھا نو مہینے نبی کھڑے ہو کے دروازے پہ سلام کرتے تھے اور کیا جملے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام اور کس کا دروازہ تھا یہ فاطمت الزہرہ کے دروازہ تھا جو خیمے پہ حملہ کرے جب اس کے لیے نبی ایسے القاب استعمال کر رہے ہیں جو در سیدہ پہ آگ لگائے اس دروازے پہ جو آگ لگائے جس دروازے پہ کھڑے ہو کے نبی سلام کرتے تھے اور بیٹی کہتی تھی کہ بابا یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس طریقے میں دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے تو نبی جواب دیتے کہ بیٹی خدا چاہتا ہے کہ میں تیرے دروازے کا احترام کروں خدا چاہتا ہے کیا شرف ہے اس دروازے کا کیا شرف ہے اس دروازے کا اور اس گھر کے رہنے والوں کا یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں حکم دیا جا رہا ہے ملک الموت کو کہ دروازے پہ ٹھیڑ جاؤ جب تک اجازت نہ ملے روایتوں میں وارد ہوا ہے ملک الموت ہر گھر میں پانچ مرتبہ داخل ہوتا ہے یہ اختیار ہے اس کا ہر گھر میں پانچ مرتبہ داخل ہوتا ہے اللہ نے اختیار دیا ہے سلمان کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حکومت کے حدود دیکھوں نبی ہیں سلمان اور کہنے لگے یہاں کوئی نہ آئے میں چاہتا ہوں حکومت کے حدود دیکھتا رہوں ایک مرتبہ حریر کے پردوں میں حرکت ہوئی اور کوئی آ گیا سلمان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے کہ میں نے حکم دیا تھا کہ کوئی نہ آئے اس نے آگے کہا کہ سلمان ہم وہ ہیں کی اجازت کی ضرورت نہیں سمجھ گئے ملک الموت ہے کہا بیٹھنے کی اجازت ہے اللہ نے حکم دیا ہے جس عالم میں بھی ہو روح کھیچ لی جائے یہ کس سے کہا جا رہا ہے ملک الموت یہ کہہ رہا ہے سلمان سے لیکن جناب سیدہ کے دروازے پہ بار بار اجازت طلب کر رہا ہے سلمان کے محل کے حریر کے پردے اور اور یہ بوریہ کا پردہ جو سیدہ کے دروازے پہ پڑا ہی آؤ یہ شان فاطمہ زہرہ شان فاطمہ زہرہ ہے شیخ کولینی نے لکھا اپنی کتاب عمالی میں کہ روزہ محشر سب سے آخر میں جناب فاطمہ کی سواری آئے گی سب سے آخر اور سواری آئے گی تو سواری آ کے رسول خدا کی سواری کے سامنے ٹھائر جائے گی انبیاء پریشان ہوں گے روزہ محشر آدم نوح عیسیٰ موسیٰ سب پریشان ہوں اب وہ رسول سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ چل کے ہمارے حق میں گواہی دیجئے اس لیے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میرا حبیب جب تک گواہی نہیں دے گا کہ تم نے اپنے کارہائے رسالت مکمل کیے تب تک میں نہیں مانوں گا آپ چل کے گواہی دیجئے اس میدان محشر میں جناب فاطمہ کی منزلت کیا ہے کہ سب سے آخر میں بیٹی کی سواری آ رہی ہے اور سواری آ کے جب رسول کی سواری کے سامنے ٹھہرے گی تو شیخ کولینی نے لکھا کہ بابا پوچھیں گے کہ بیٹی میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو اے میری بیٹی فاطمہ میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو جواب سنیں گے شیخ صدوق لکھتے ہیں ایک مرتبہ آبا کا دامن کھولیں گے اور کہیں گے بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت یدان مختوتان لولدی العباس میرے بیٹے اب الفضل عباس کہیے دو کٹے ہوئے ہار یہ ہے امت مصطفیٰ کے لیے سامان شفاعت جناب فاطمہ ابباس کو کیا کہہ رہی ہے لولدی العباس میرا بیٹا ہے ابباس جناب فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں جناب فاطمہ کے بیٹے حسن حسین ہیں ابباس تو فاطمہ فاطمہ کلاویہ کے بیٹے ہیں ام البنین جن کو کہا جاتا ہے ام البنین لیکن ابباس کے یہ کردار ہے کربلا جب جائیے عراق میں علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے حسین کے روزے کی زیارت نہ کرو بلکہ پہلے ابباس کے روزے کی زیارت کرو اور جب ان سے کہیے کہ ابباس امام نہیں ہے حسین امام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابباس امام نہیں ہے مگر امام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ہر امام تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے اور حسین تک پہنچنے کے لیے دروازہ ہے اس کا نام اببالفضلیل عباس ہے ماں نے ایسی تربیت کی عباس کی ایسی تربیت کی خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے ایسی تربیت کی عباس کی کہ اٹھائیسویں رجب کو جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا ترتیب کیا تھی حسین کا گھوڑا سب سے آگئی یہی ترتیب تھی حسین کا گھوڑا سب سے آگئی علی اکبر بھابا کے گھوڑے کے ساتھ حسین ابباس نے کہا علی اکبر گھوڑا ساتھ میں رکھنا بابا کے ساتھ رہنا جوان بیٹا بوڑے باپ کے سارا ہوتا ہے بنی حاشم کے جوان دہینے بائیں بیچ میں بی بیوں کی سواریاں اور سب سے پیچھے ابو الفضل العباس یہ ترتیب ہے کربلا جائیے اگر کوئی ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے آگئے کھڑے ہو کے نماز پڑتا ہے تو جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا میری بات کی تائید کریں اگر کوئی ذریعہ کے آگئے کھڑا ہو جاتا ہے تو خادم آگے منع کرتی وہ کہتے ہیں یہاں نماز نہ پڑھو امام کے آگئے کھڑے ہونے کی اجازت کسی کو نہیں ہے اب آپ دیکھئے یہ شہرِ ازا اور یہ فلسفہِ ازا اور یہ میرانیز نے ہم کو کیا کیا سکھایا ہے آج جب تابوت برامد ہوتا ہے تو علم کہاں ہوتا ہے زمنی بات آگئی ہے تو میں ارز کر رہا ہوں تابوت جب اٹھتا ہے تازیہ جب اٹھتا ہے تو علم آگے ہوتے ہیں لیکن جب قافلہ چلا تھا تو اب باس سب سے پیچھے تھے حسین سب سے آگے تھے یہ ازاداری میں فلسفہ کیا ہے میرانیز فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے یہ فلسفہِ ازا ہم کو میرانیز سکھا گئے ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری ابباسِ علی سینہ سپر ہیں اب تک ابباس آج تک حسین کے دفاع میں کڑیں جب قافلہ جانے کے لئے تیار تھا اور ابباس گھوڑے پر بیٹھنے والے تھے تو کنیز نے آکے سلام کیا اور کنیز نے کہا شہزادے آپ کی مادرِ گرامی آپ کو بلارے ابباس دوڑتے ہوئے آئے اور ماں کے قدموں پر سر رکھ دی ماں کا احترام کربلا والوں سے سیکھئے ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا کہنے لگے اممہ کیوں بلائے قافلہ جانے کے لئے تیار ہے اممہ کیوں بلائے کہنے لگے ابباس جاؤ میں تمہیں جانے سے نہیں رکھوں گی ابباس جاؤ ابباس تم بھی جاؤ اپنے تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ ابباس ابباس اپنے ایک بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ چھوٹے بیٹے کو ہمارے پاس چھوڑ دو تاکہ کوئی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو ابباس جاؤ تو رہے ہو لیکن تم کو معلوم ہے نا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو ابباس تمہارے بابا نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں مرے حسین کی مدد کرے ماں کی باتیں سن رہی ہیں کہنے لگے ابباس جا تو رہو مگر زہرہ کی کمائی سے ہو شیار ابباس جاؤ مگر اگر تم زدہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا ابباس خدا کی قسم تمہاری ماں ام البنین دودھ نہ بخشے گی ابباس ابباس جاؤ زینب کی چادر سے ہو شیار رہنا شیخ ابباس قمی مفاتح الجنان کے حاشیے پہ جناب ام البنین جناب ابباس کی والدہ کے شیر تحریر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ابباس کی والدہ جنت الوقی میں قبر جناب سیدہ پہ بیٹھ کے بہن کرتی تھی اور کہتی تھی ہے بی بی اگر میرے بیٹے کے بازو خلم نہ ہوتے تو کربلا میں کبھی حسین رولا رولا کے نہ مارے جا ابباس جاؤ زینب کی چادر سے ہو شیار بڑا یقین ہے جناب ام البنین کو بڑا یقین ہے کسی ماں کو اپنی اولاد پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوگا جتنا ابب الفضلیل عباس کی ماں کو جناب ابباس پہ تھا بڑا یقین ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں میں علم ہیں اور میرے بیٹے کے ہاتھ میں فوج کی کمان ہیں ایک مرتبہ بیسویں محرم کو والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا مدینہ والوں کربلا میں حسین مارے گئے ابھی اس نے جیسے ہی یہ اعلان کیا وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھی اور مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھیں خلون تریف خلون تریف مجھے راستہ دو مجھے راستہ دو ممبر کے خریب آئے وہ کہنے لگی والی مدینہ یہ جو تُو نے ابھی اعلان کیا کربلا میں حسین مارے گئے یہ بتا کہ ابباس کہاں تھا وہ گھبرا گیا سمجھ گیا کہ اب الفضل ابباس کی والدہ ہیں کہا بی بی کربلا میں ابباس بھی مارے گئے کہا والی مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے پہلے ابباس مارے گئے یا پہلے آقا حسین مارے گئے وہ کہنے لگا بی بی جب تک اب الفضل ابباس زندہ تھے کسی کے جورت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا پہلے ترائی پر ابباس کے بازو خلم ہوئے وہ فوج کا نشان علم ابباس کے خون میں ڈوب گیا پہلے ابباس مارے گئے پھر حسین کی گردن پہ خنجر آیا بس جیسے ہی جناب ابباس کی والدہ نے سنا ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلیں جنت البقی پہنچیں قبر جناب فاطمہ زہرہ پہ آئیں اور قبر پہ آکے بیٹھیں دونوں ہاتھ قبر پہ رکھیں اور کہنے لگیں حسین کی ماں گواہ رینہ ساری زندگی میں نے خدمت کی کربلا میں میرے ابباس نے خدمت کی سیعلم اللذین ظلموا ایام قلبی انقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيَّا رَاجَهُونَ رَزَنْ بَقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَانْ لِحَمْرِهِ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ قُلو اللہ کی تلاوت فرما کر مرزا باخر حسین ابن مرزا غزنفر حسین کی روح کو اس حالِ سوا فرمائے موسیقی 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 موسیقی